میرے محترم سامعین رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت و اور بخششوں کا مہینہ ہے رمضان مبارک تو آ کر گزر جاتا ہے ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ ہم اس سے کیسے فیدہ اٹھائے اس کے لئے چند باتوں کا احتمام کریں نمبر ایک رمضان مبارک کی آمد پر خوشی مخصوص کریں اور اسے اپنی خوش نصیبی جانیں اس کی آمد کو بوجھ نہ سمجھے ایک نئے عظم اور ولولے کے ساتھ اس کا استقبال کریں نمبر دو رمضان مبارک کو ایمانی اور روحانی تربیت کا مہینہ سمجھ کر بسر کریں اس میں اپنی ایسی عملی تربیت کریں کہ اس کا رنگ باقی گیارہ مہینوں میں نکر کر سامنے آئے نمبر تین رمضان مبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھے اپنی اوقات کو منظم کریں فضول باتوں اور کاموں میں اپنا انتہائی قیمتی وقت ہرگز ضائع نہ کریں نمبر چھار رمضان مبارک کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں نہ جانیں آئندہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو ان لوگوں کو یاد کریں جو رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہی دنیا کو خیر آباد کہہ گئے نمبر پانچ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے راتوں کو قیام کرنے اور خوب عبادت اور نیکیہ کرنے کی توفیق دے کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا نمبر چھے رمضان مبارک کو عادت کی طور پر نہ گزاریں بلکہ عبادت کے طور پر نیکیوں کا موسم بہار سمجھ کر گزاریں دنیاوی مصروفیات کم کر کے عبادت کی طرف توجہ دیں نمبر سات رمضان مبارک میں روزانہ لگنے والی فرشتے کی اس صدا کو ہر وقت سامنے رکھ کے اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اے برائی کے چاہنے والے باز آجا نمبر آٹھ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا ضرور احتمام کریں صلح رحمی صدقہ خیرات ذکر و اذکار استغفار اور اعتقاف کی طرف خاص توجہ دیں نمبر نو یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے اس لئے تلاوت کا خصوص احتمام کریں قرآن میں تدبر اور غور و فکر کریں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرما رہا ہے اور کس قسم کے ایمان اور اعمال کا مطالبہ کر رہا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن تو پڑھتے رہے لیکن ہماری زندگی پر اس کا کوئی اثر نہ ہو نمبر دس یہ دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے اپنے لئے والدین اساتذہ عزیز و اقارب دوستو اور تمام مسلمانوں کے لئے خوب گڑ گڑا کر دعائے کریں نمبر گیارہ اپنے عقائد و اعمال اور اخلاق و معاملات کو پرکے اپنا محاسبہ کرے اور اپنے عیبوں پر نظر رکھے گناہوں کو چھوڑ کر سچی توبہ کرے کسی کا حق مارا ہے تو لٹا دے نمبر بارہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوب آنسو بہائے موت، قبر، قیامت، خساب، کتاب، پھولی سرات اور جنت جہنم کو یاد کرے نمبر پندرہ نمازِ تراؤے باجمات پڑھنے کا احتمام کرے اس طرح ساری رات کے قیام کا عجر مل جاتا ہے اور سستی بھی نہیں ہوتی اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا شوق دلائے نمبر سولہ آپس میں بیٹھ کر بے مقصد بحثے چھڑنے، تبصیرے کرنے اور غیر ضروری سوال کرنے سے گریز کریں باتوں سے زیادہ عمل پر توجہ دیں نمبر پندرہ جسمانی غزہ سے زیادہ روحانی غزہ کی فکر کریں کیونکہ رمضان کانے پینے کا نہیں بلکہ عبادت کا مہینہ ہے نمبر سولہ سہری کرائے اور روزے بھی افطار کرائے لیکن بیجا تکلفات، فضول خرچی، ریاکاری، مقابل بازی اور کانے پینے کی چیزوں کے زیادہ سے بچے اور تراویہ کا خیال رکھے نمبر سترہ سہری افطاری اور تراویہ کے معاملے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو خلاف سنت ہو ورنہ ساری محنت بیکار جائے گی نمبر اٹھارہ جیسے جیسے رمضان گزرے ویسے ویسے عبادت میں زیادہ محنت کرے یہ نہ ہو کہ رمضان کے شروع میں تو جوش و جذبہ ہو پھر سستیانی شروع ہو جائے اور سارے جذبات ٹرنڈے پڑ جائے خاص طور پر آخری عشرے کے اندر عبادت میں خوب محنت کرے اور اس کی تاق راتوں میں لیلت القدر تلاش کرے نمبر انیس رمضان اور سیام و قیام کی عظمت و فضیلت کو سامنے رکھے اور ڈھرتے رہے کہ ہمارا شمار ان بدنصیبوں میں نہ ہو جائے جنہیں رمضان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا نمبر بیس روزہ صرف کانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں اور دل و دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ ان سے ہرگز کوئی گناہ نہ کیا جائے تو یہ بیس باتیں ہیں اگر ان باتوں کی رعایت رکھتے ہوئے ہم رمضان کے روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم رمضان المبارک سے سو فیصد مستفید ہوں گے اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں کسرت سے اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں موسیقی